دوستوں موئی کی سروات میں ہم ایک مچھوارے کو دیکھتے ہیں یہ مچھوارہ ندی سے کچھ مچھلیوں کو پکڑ کر کنارے لاتا ہے اور انہیں کاٹ کاٹ کر سیاپ کرتا ہے مگر تب ہی ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے ایک مچھلی جس کا پیٹ کٹا ہوا ہے وہ اچھلنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر پڑی ساری مچھلیاں اسی طرح بہت ہی تیدی سے اچھلنے لگتی ہیں اب ہم سیریپ کی گاڑی کو دیکھتے ہیں اسے ٹاؤن میں کسی آدمی نے کول کیا ہوتا ہے اب سیریپ اس کے گھر جاتا ہے اور اس آدمی سے ملتا ہے وہ سیریپ کو اس کی ایکس وائپ کا ڈوگ دکھاتا ہے جو کہ اس کے گھر میں بہت پڑا ہے اور وہ اپنی آخری سانسے لے رہا ہے سیریپ پوچھتا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا جواب میں وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا سائد اس نے اس پویجن کو کھا لیا جس نے میں نے چوے مارنے کے لئے رکھا تھا مگر یہ بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا اب سیریپ اپنی گن سے اس لوگ کو مار دیتا ہے اور پھر سیریپ اپنی ایکس وائپ جوس کے گھر جاتا ہے کیونکہ جوس نے سیریپ کو کچھ بات کرنے کے لئے گھر بلیا ہوتا ہے اب گھر جانے کے بعد جوس بتاتی ہے کہ ہمارے بیٹے جوسیپ کو پولیس نے ارسٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں تمہارے لیون کو بھی ارسٹ کر لیا ہے دراصل جوس اپنے سوتے لئے بیٹے لیون کو پسند بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ تھوڑا عجیب قسم کا تھا اب سیریپ کوئی جلدواجی نہیں کرتا ہے اور جوس سے کہتا ہے کہ میں دو پیر تک ان لوگوں کو چھوڑا لوں گا اور یہ کہہ کر وہ اپنے فادر کے پاس چلا جاتا ہے فادر وہی مچور ہے جنہیں ہم نے موئی کی سروات میں دیکھا تھا جب سیریپ اپنے فادر گسوگو سے ملتا ہے تب اس کے فادر اسے وہی مچھلیاں دیکھاتے ہیں جو کہ مر کے پھر سے جندہ ہو گئی تھی سیریپ یہ دے کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں انہیں جلا دینا چاہیے اور پھر وہ مچھلیوں کو جلانے کے لیے اپنی کار میں سے ڈیجل کین کو نکالنے کے لیے چلا جاتا ہے اب سیریپ جیسے ہی کار کی ڈکی کھولتا ہے تو مراوار ڈاغ جسے سیریپ نے کچھ دیر پہلے ہی گولی ماری تھی وہ سیریپ پر جندہ ہو کر اٹیک کر دیتا ہے مگر سیریپ جیسے تیسے اپنی جان بچاتا ہے اور پھر سے اسے مار دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیریپ کے فادر فس اور ڈاغ دونوں کو جلا دیتے ہیں اب سیریپ وہاں سے نکلتا ہے اور سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو چھوڑانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتا ہے جہاں لوک اپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوسیپ اور لیون کے ساتھ ایک آدمی اور بند ہے اور وہ رات سے ہی الٹیاں کرے جا رہا ہے لیون اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم مر کیوں نہیں چاہتے تب ہی وہ آدمی خون کی الٹیاں کرنے لگتا ہے جوسیپ اور لیون کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں جس کے بعد وہ دونوں لوگ جوڑ جوڑ سے لوک اپ کا دروازہ پیٹنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر سیریپ اور ایک پولیس والا آتا ہے اور وہ لوک اپ کا گیٹ کھولتے ہیں پولیس والا جب اس آدمی کو خون میں لطپت دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ان دونوں لڑکوں نے اسے مارا ہوگا جس کے بعد وہ اس آدمی کو چیہ کرنے کے لیے پاس سلا جاتا ہے تب ہی وہ آدمی پولیس والی کو پکڑ دیتا ہے اور اس کی چشٹ پر بائٹ کر لیتا ہے اب ان دونوں کو چھڑوانے کے لیے جوسیپ بھی بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ آدمی جوسیپ کے ہاتھ پر بھی کاٹ لیتا ہے مگر تب ہی وہ پولیس والا ایک روڈ سے اس آدمی کو مار مار کے اس کا سر پھاٹ دیتا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جوسیپ ہسپٹل جاتا ہے اور اپنی پٹی کرواتا ہے پھر وہ اپنی گلفرانڈ چارلی سے ملتا ہے جو کی پریگننٹ ہے پہلے تو وہ دونوں ایبورسن کی سوچتے ہیں مگر چارلی ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے سوچنے سمجھنے کے بعد وہ دونوں ایبورسن کا پلانٹ ڈروف کر دیتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن میں پاگل ہو کر اور لوگوں کو ایک دوسری کے کارنے کے کیس بہت ہی زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اب ایسے ہی ایک کیس کی کول سیریپ کو رات میں آتی ہے جہاں سیریپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک لیڈی نے اپنے نیو بورن بیبی کو کارٹ لیا ہے سیریپ موقع پر پہنچتا ہے مگر وہاں وہ لیڈی سیریپ کو بھی کارٹ لیتی ہے اب سیریپ جیسے تیسے اس لیڈی کو جان سے مار دیتا ہے اب ہم چھے مہینے بعد کا سین دیکھتے ہیں اب سبھی لوگ ڈیلی نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں جانبیز کو مارنے کے تاکہ ان کی آبدی کو ٹاؤن میں کم کیا جا سکیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جوسیہ پور اس کے پادر جوکی براؤن ہیں ان کے اندر جانبی وائرس سے لڑنے کی ایمینوٹی ہے اس لیے جانبیز کے کارٹنے کے بعد بھی ان کی کھاؤں بڑھ جاتے ہیں اور یہ ایمینوٹی لگ بگ سبھی براؤن لوگوں میں ہیں مگر وائٹ لوگوں میں یہ ایمینوٹی نہیں ہے اس لیے وہ سبھی جانبی کے کارٹنے کے بعد سروائیو نہیں کر پاتے ہیں اور جانبیز بن جاتے ہیں اب یہاں لیون ایک وائٹ ہے اس لیے جب کبھی جوسیپ اور چارلے کسی سروائیور کو بار سے سیلٹر کے اندر لاتے ہیں تو انہیں بہت گسا آتا ہے کیونکہ انہیں ڈر رہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی انپیپٹیڈ نکلا تو وہ سیلٹر میں سبھی وائٹ لوگوں کے لیے خطرہ ہے اب ایسے ہی ایک دن لیلیت نام کی سروائیور سیلٹر میں آتی ہے جسے ایک جھومی نے کارٹ رکا ہے مگر وہ کسی کو یہ بات نہیں بتاتی ہے اب ہم آگے جوسیپ اور چارلے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بات سے پرسان ہے کہ ان کا نوجات بچہ اس وائرس سے بچ پائے گا یا پھر نہیں کیونکہ چارلے ایک وائٹ گرل ہے اور اس نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں جس میں بچے نے اپنے ماں کو پیٹ کے اندر سے ہی کھانا سروع کر دیا تھا جوسیپ کہتا ہے کہ میری ماں ایک نرس ہے ویٹ میں روج اس لیے چیک کرتی ہے تاکہ وہ بچے کی ہیلتھ کا خیال رکھ سکیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور سریپ اپنے فادر اور دو آدمیوں کے ساتھ سیلٹر کے بار ریسورسیج کو جھٹانے جاتے ہیں اور یہاں سیلٹر کے اندر ہم لیون کو دیکھتے ہیں جو کی نصے میں بالکل ہی دوتھ ہے اور اس کا ایک ساتھی اسے اور نصے کی گولیاں دیتا ہے جسے کھانے کے بعد وہ اپنے ہوسو ہواد کو بیٹھتا ہے اب لیون اسی انفیکٹڈ لڑکی لیلیت کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اور انٹیمیٹ ہوتے وقت لیلیت جومی میں کنورٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد لیلیت لیون کا پرائیویٹ پارٹ کاٹ کے الگ کر دیتی ہے اب لیون کے چلانے کے بعد وہاں پر سبھی لوگ اکٹا ہو جاتے ہیں اور وہاں جوسیپ بھی آ جاتا ہے اب جوسیپ لیلیت کو دیکھتے ہی بلکل ہوس میں آ جاتا ہے مگر سبھی لوگ مل کر اسے باندھ دیتے ہیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جوسیپ لیون اور مون جوس کے یہاں جاتے ہیں تاکہ وہ لیون کا علاج کرا سکیں مگر لیون کو اب پتہ ہے کہ وہ نہیں بچے گا اور اب لیون کے مند میں ریڈ پیپلز کو لے کر بہت گصہ ہے کیونکہ انہوں نے ہی لیلیت کو سیلٹر کے اندر پناہ دی تھی لیون یا جوسیپ کو اپنے باتوں میں بیلا کر اس کے پیٹ کے اندر جاکو مار دیتا ہے اور پھر اپنے دوسرے ساتھی مون کی مدد سے لیون لیلیت اور دوسرے جومیج کو ریڈ پیپلز کے سیلٹر میں لاکر چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنا ریونج لے سکیں اب سیریپ اپنے پادر اور دو ساتھیوں کے ساتھ سیلٹر میں پہنستا ہے اور ریڈیو سے بات کرنے پر جوس اسے بتاتی ہے کہ یہاں بہت سے جومیج اندر آ چکے ہیں اور جادہ تر لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے روم میں ابھی بس آت آٹھ سروائیور ہی بچے ہیں اب یہاں سیریپ اپنے ایک ساتھی سے کہتا ہے کہ تم کار میں آواز کا پچھا کرتے ہوئے پچھے جاؤ اور جومیج کو اپنے کار کے طرف اٹرکٹ کرو اس کے بعد سیریپ اور اس کے پادر سیلٹر کے اندر جاتے ہیں اور ایک کے کر کے اس سبھی سروائیورز کو باہر نکالتے ہیں مگر آخری میں چارلی کو بچا کر نکالنے میں سیریپ پچھے رہ جاتا ہے اور پھر جومیج اسے پکڑ دیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتے ہیں اب باقی لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جب وہ سبھی لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں تب سیریپ کے پادر کو کول آتا ہے جس میں دوسری طرف اس کی کمیونٹی کی ایک میمبر لائن پر ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک چرچ میں لیون اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں بندی بنا لیا ہے اب سیریپ کے پادر انہیں بچانے کے لیے سبھی ساتھیوں کے ساتھ چرچ کی طرف نکل پڑتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی کو پین ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ کار میں ہی اپنے چائلڈ کو جنم دے رہی ہے اور اس میں جوس اس کے مدد کر رہی ہے تب ہی وہاں پر لیون آ جاتا ہے اور وہ دونوں کو گن پوائنٹ پر رکھ لیتا ہے لیون اپنی کار میں سے ایک جومبی کو لے کر آیا ہے کیونکہ وہ چارلی کو انفیکٹ کرنا چاہتا ہے تب ہی جو اس پچھے سے لیون کو گولی مار دیتی ہے لیکن تب تک جومبی آجاد ہو جاتا ہے اور وہ چارلی پر اٹیک کر اسے کارٹ لیتا ہے اب جوس اسے وہاں پر بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہ اس جومبی کو مار ڈالتا ہے اب چارلی بتاتی ہے کہ وہ انفیکٹڈ ہو چکی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا جوس اسے ریونج لینے کے لیے پہلے تو لیون کو ایک چاکو مارتا ہے اور پھر اسے جومبیز کی علاقے میں جندہ چھوڑ آتا ہے تاکہ سارے جومبیز اسے جندہ کھا جائیں اب جوس اسے اپنے پریوار کے بچے ہوئے لوگوں کو لے کر ندی کنارے بھاگ جاتا ہے جہاں بوٹ کے مدد سے وہ سب دوسری سائیڈ بھاگ جائیں گے مگر یہاں بھی جومبیز ان کا پچھا کر رہے ہوتے ہیں تب جوس اسے کے گرانڈ فادر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ وہیں پر رکھ کر جومبیز کو رکیں گے اور ان لوگوں کو وہاں سے بھگانے میں مدد کریں گے جوس اسے اپنے دادا کو آخری بار گوڑ بائی کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اب جوس اسے اور چارلی ندی میں ایک سنسان جگہ پر بوٹ کو روک کر چارلی کو وقت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کو جنم دے سکیں اور وہاں چارلی کتنی بھی چلائیں تو بھی کسی بھی جومبی کا خطرہ نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی اپنے بچے کو جنم دیتی ہے جو کہ بلکل ہی سوست ہوتا ہے اور کوئی بھی ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے جوس اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک بیبی گرل ہے اور وہاں بچہ چارلی کو دیتا ہے پہلے تو چارلی اپنے بچے کو ہاتھ میں لینے سے ڈرتی ہے کیونکہ اسے ڈر رہا کہ کہیں وہاں اپنے بچے کو ہی نہ کاٹ لیں مگر پھر وہاں کچھ دیر کے لیے اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کو واپس دے دیتی ہے پھر چارلی جوسیپ سے کہتی ہے کہ میں ان جومیز کی طرح نئی بننا چاہتی ہوں اس لئے تم مجھے گولی مار دو اور کچھ دیر سوچنے سمجھنے کے بعد جوسیپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے اور وہ بہت ہی گھبرات کے ساتھ اپنے ہی وائپ کو گولی مار دیتا ہے اور اسی سیڈ سین کے ساتھ موئی ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ اگر اسٹوری آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو میں انت تک بنے رہنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سکریہ